نشپکش نیوز دوسری خبر میں بات بیار کی ہوگی جہاں پر اب باہری کی بہار ہے شکشک برتی کا نیم بدلا گیا ہے ڈیٹیل ریپورٹ آگے آپ کو دکھائیں گے لیکن تیسری بڑی خبر میں بات کانگریس کے اٹھائے سوال کی کانگریس نے آخر کیوں کہا پریڈیٹر ڈرون ڈیل ریفیل سے بڑا گھوٹالا ہے چوتی خبر میں بات ہوگی ورلڈ کپ کی کرکیٹ ورلڈ کپ کا کوئی بھی میچ محالی میں کیوں نہیں ہوگا ریپورٹ آپ کو دکھائیں گے نشپکش نیوز میں تو پہلی خبر سارنپور کے دیو بند میں بھیم آرمی کے چیف چندر شیکھر آزاد راون پر حملہ کیا گیا ان کے قافلے پر اگیا تھملاوروں نے پائرنگ کی جس کار میں سوارتے اسے نشانہ بنایا گیا چندر شیکھر کی کمر کو چھوٹے ہوئے گولی نکل گئی ہے حالات خطرے سے باہر بتائی جارہی ہے ان کی حالت علاج کے لئے فیلال دیو بند کے اسپطال میں انہیں بھرتی کروائے گیا ہے چندر شیکھر اپنی کار سے دیو بند کے دورے پر پہنچے تھے تب یہ اچانک سے پہلے سے ہی گھات لگائے حملہوروں نے اچانک سے ان پر فائرنگ کر دی بتائی جارہا ہے کہ چار حملہور تھے وہ بھی کار میں ہی سوار تھے تین سے لے کر چار راؤنڈ وہاں پر فائرنگ ہوئی ہے اور ایک گولی ان کی کمر کو ان کے پیٹ کو چھوٹے ہوئے نکل گئی اس کی وجہ سے چندر شیکھر آزاد زخمی ہوئے ہیں جو تصویر اس وقت آپ کے سامنے یہ اسی کار کی ہے جس میں چندر شیکھر بیٹھے ہوئے تھے مانس شرواستہ ہو میرے سے ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں تمام ڈیٹیل کے ساتھ مانس ڈیٹیل آپ سے جائیں گے فلال چندر شیکھر رابند کی حالت کیسی ہے کہاں بھرتی ہیں اور حملہور کہاں ہیں دیکھیں میں اس گھٹنا کرم کے بارے میں بتا دوں تفصیل سے کہ آج شام کو چندر شیکھر دلی سے سہرانپور دیو بند کے پاس ان کا گھر ہے آج اپنے وہ آواز جا رہے تھے لیکن بیچ میں ہی ان کا کافی لاب دیو بند میں ہی ان کے ہی پارٹی کے کار کرتا ہے ایڈوکیٹ اجائے ان کی ہاں وہ چلے گئے یہ سوچنا تھی کہ ان کی ماتا جی کا شاید ندن ہو گیا تھا تو شوک صبح میں شامل ہونے کے لیے گئے تھے اس وقت تک کار کرتاؤں کا کافی بھیل ہو چکی تھی ایڈوکیٹ اجائے کے گھر کے باہر اور اسی بیچ میں چندر شیکھر وہاں ملاقات کرنے کے بعد اپنے کار کرتاؤں سے ملاقات کرنے کے بعد وہ جیسے ہی باہر نکلے ان پر فائرنگ ہوتی ہے اور فائرنگ کی جب فائرنگ ہوتی ہے تو قریب چار سے پانچ بدماش بتایا جا رہے جو حملہ ور تھے فائرنگ میں ایک گولی چندر شیکھر کے پیٹ سے چھوٹے ہوئے نکل گئی یہ غنیمت رہی کی سیدھے گولیاں پیٹ میں نجسی وہ چھوٹے ہوئے نکل گئی لیکن تک تک چکی کار کرتاؤں کی بھاری بھیڑ تھی تو حملہ وروں نے دوبارہ اٹیمٹ نہیں کیا اور وہاں سے وہ فرار ہو گئے لیکن فرار ہوتے ہوتے کچھ ساکھ پولیس کے ہاتھ لگیں کیونکہ قریب سوا پانچ بجے کے آس پاس سارنگ پولیس پولیس کو سوچنا مل گئی تھی اور وہ اس پورے گھٹا کرم کی جانچ کر رہی ہے اس جانچ کے دوران ایک سی سی ٹی وی فٹیج ملا ہے اس میں جو جس گاڑی سے حملہ ور بھاگے ہیں وہ ہریانہ کی ہریانہ کا نمبر تھا اس لیے یہ مانا جا رہا ہے کہ جو شوٹرز آئے تھے وہ ہریانہ سے آئے ہوئے ہو سکتے ہیں تو فیلال اس پورے گھٹا کرم کی جانچ کی جا رہی ہے ٹھیک اسی وقت کارکرتہ پاس کئی سامودائک سواست کے اندر میں لے گئے جہاں پر ان کی ڈیسنگ کی گئی ہے ان کو دوائیں دی گئی ہیں ان کا علاج ابھی چل رہا ہے حالت خطرے سے بہت شکریہ آپ کا تباہم ڈیٹیل کے لیے آپ نظرے بنائے رکھیں اپ ڈیٹ کے لیے آپ سے پھر بات ہوگی اور اب بات بیہار کی بیہار میں شکشک بننے کے لیے اب بیہار کا مول نباسی ہونا ضروری نہیں نیتیش شرکار نے دیش کے تمام راجیوں کے لیے شکشک بھرتی کا دروازہ کھول دیا ہے نیموں میں ہوئے بدلاو اس بدلاو نے بیہار کے لاکھوں نوجوانوں کو غم اور غصے سے بھر دیا کچھ نیتیش کمار کو چناووں میں سبق سکانے کی بات کر رہے ہیں تو کچھ کہہ رہے ہیں ستشاسن بابو نے سیاست کے لیے سپنوں میں زہر کھول دیا بیہار کے بیٹے بیٹیوں کا دل توڑ دیا تو اگر یہ ڈومیسائل کانون آتا ہے تو لگ بھگ 85 سے 90% بیہار کے لوگوں کو بیہار میں ہی لوگ نوکری ملے جب راشتی جنتہ دل کی سرکار آئے گی تو سب سے پہلے ڈومیسائل کانون کو ہم لوگ لاغو کریں نوکری اور روجگار دونوں کا انتجام اتنا کروائیں گے سرکاری اور سرکار کے باہر بھی ہر طرح سے اتنا زیادہ کام پڑھنا چاہیے کہ یہ ہو جائے گا تو ہم لوگوں کا مند تو ہے کہ بھائی اس کو تو ہم لوگ 20 لاکھ تک پہنچائیں بھول میری تھی شاید تیرے وعدے پہ آتبار کیا سپنیلے آنکھوں کو میرے تو نے بھی انتظار دیا جب سڑک پڑ تھے صرف بیہار کی بات کرتے تھے روزی روزگار کی بات کرتے تھے کوئی 10 لاکھ کی کوئی 20 لاکھ نوکری کی بات کرتے تھے لیکن ستہ ملتے ہی تیجسوی کی سیاست بدل گئے نتیش کمار کی نظر لال کے لیے پر گڑ گئے سوشاسن بابو نے اپنے سپنے کا وزتار کر لیا جو نوکری صرف بیہاریوں کی لیے دائی تھی اسے پورے دیش کے نام کر دیا نتیش کے اداروادی فیصلے سے اُبال آ گیا بیہار میں بوال ہو گیا جو سرکار روزو نینے سنسوڈھن کر رہے ہیں سنسوڈھن سر بیہار کے لیے یہ ابھی ساب سابیت ہونے جا رہا ہے کیا ضرور تھا جب اور نیٹی ڈو میں سائل لاغو تھا اس کو ہٹانے کا کیا نو بتا گیا ہم پوچھنا چاہتے ہیں نیتیو اس ماردی سے آپ کیا چاہتے ہیں بیہار کے بھائیس کے گریب بچوں کو آپ ملدور کب تک بنات رہیے گا اور روزگار دے رہے تھے ایک دفلا کی بات ہوا تھا ایک لکھ ستر ہزار سکھک میا تھا تو کیا جوز پر گیا ہے کہ آپ کو دو میسائیو کو ہٹا کر کے اور انڈیا سے فارم گروا لے کا کیا جوز تھا بیہار میں ان راجیوں کے ترے دو میسائیل نیتی لاغو کی گئی تھی یہاں کے سکچے کا بھیڑتوں کے ساتھ جانبوز کر کے انہیں گھال میل کیا پڑھان مانتری کی خواب دیکھنے کی چکر میں انہیں پورے بھارت کے بیٹھتیوں کو مانتری کیا ہے بیہار کے یوبا مائی کے مہینے میں جیسے ہی بیہار میں ایک لاکھ ستر ہزار سکھکوں کی بہالی کی گھوشنا ہوئی نوکری کی باڑ جو رہے بیروزگاروں کی حسرتیں جوان ہو گئے آگن سے چوپال تک ہر طرف نوکری کی چرچہ شروع ہو گئے نا امید ہو چکے نوجوانوں کے ارمان بھی کولاچے بھرنے لگے دیمک لگی کتابیوں کی بھی دن اچھے آ گئے سب یہی مان کر چل رہے تھے مانو اس بار تو نوکری پکی ہی ہے دو چار ہزار نہیں پونے دو لاکھ سکھکوں کی بھرتی ہے بیہار میں بامشکل چار پانچ لاکھوں میدوار ہوں گے تھوڑا جتن سے پڑھ لیے تو نوکری چھین ہی لیں گے لیکن ایک فیصلے نے ارمانوں کا گھپارہ پھوڑ دیا بیہار کے نوجوانوں کا دل توڑ دیا آپ اس میں بھیر کر دیجئے گا بیہار کے گریب کے بچے جس کو روجگار ملتا جو سکھک بنتے ہیں آپ کو ان کو سکھک بنے سے بجت کر دیئے اور آپ ان کو مذہر بنا کے پھر آسان پندہ بھیجئے گا جاکہ وہاں پہ لاتک آئیں گے آپ یہی چاہتے ہیں ایک طرف بیشن سراج کی مان کرتے ہیں ایک طرف بیروشگاروں کی فوج کھرا ہے اور آپ ایک طرف کیا کرتے ہیں دو میسائل اٹھا کر کے فورم اس میں سامل کروا رہے سکھک بھالی نہیں ہو گیا ہے آپ کے لئے رازیتی کا جریہ ہو گیا ہے آپ پی ایم کا جریہ بنے سمجھ لیا ہے آپ کو پی ایم نہ چھوڑ دیجئے پی ایم تک نہیں بنے دیں گا ہم لوگ آپ سکھک کا بیرتی اب سمجھ گیا ہے کہ آپ جو ہے بھاسما سود بن گیا ہے بیہار کو برباد کر کے مانیے گا لیکن ہم بیرتی اب بیہار کو برباد نہیں ہونے دیں گے چوبیس اور پچیس میں چوبیس اور پچیس میں دیکھیں گا آپ نکلیے کا بیہار میں آپ کے پیدھا کے نکلیں گے بہت مانگے جس پرکار سے بیہار میں چاچا اور بھتیجہ مل کر کے بیہار کی یوباؤں کے ساتھ بیہار کی میدھا کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں ہم لوگ کو یہ پتا ہے کہ کم سرکار نے نئی سکھانیٹی لاغو کیا اور اس نئی سکھانیٹی کے تحت چار ورسی آسناتہ کورس لاغو کیا گیا تھا جس میں پرتیک برس کے بار پرائی کے بار چھا 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 تراؤں کو سٹیفیکیٹ دینے کا آوزر تھا یعنی چھا چھا تراؤں ایک برس کے بار پرائی چھوڑنا چاہتے دو برس کے بار پرائی چھوڑنا چاہتے اس کے بار دن کا بھاوی شرکشیت رہتا یہ چھا چھا بھتیجہ دونوں مل کر کے بیہار کے چھا چھا تراؤں کے ساتھ اتیاجار کر رہے ہیں بیہار لوگ سیوہ ایوگ نے جس دن سکھشک بھرتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا کوئی بھی ایک دن ایسا نہیں گزرا جب اس میں کوئی بدلاؤں نہ ہوا ہو ایک پریورتن تو نوٹیفیکیشن میں ہی شامل تھا مسلن پرمان پتر و سسرال نہیں مائکے سے لانا تھا لہٰذا شروع کے دس دن پیہر سے نئیہر کی یاترہ میں ہی گزر گئے نوٹیفیکیشن میں بہت کچھ دھوندلا بھی تھا مسلن پچھلی بار کی طرح ازبار سامانیہ مہلا امیدواروں کو سیٹیٹ کی انک میں چھوٹ ملے گیا نہیں 82 سے 90 انک والوں کو پریشا میں بیٹھنے کی جیست ملے گیا نہیں رفتہ رفتہ چیزیں ساف ہوتی گئے پٹنا کی سویتہ سے بلرہ کی کنک لتا تک بیٹیاں پڑھنے میں رم گئے لیکن منگلوار ایک بار پھر نیمہ والی بدل گئے سپنوں کی پھلواری سوک گئے ہمارا ایک ہی مانگ ہے کہ جو دو مسائل لاغو تھا وہ دو مسائل کو پھر سے لاغو کیا جائے ہمارا ایک ہی مانگ ہے کیونکہ روج سکائے کی غلط نیکیوں کی وجہ سے نوکری میں دو مسائل کا نیم صحیح ہے یا غلط اس کی نیتکتہ پر بحث ممکن ہے لیکن منگلوار کو جیسے ہی بیہار کے سکشہ کا بھرتیوں کو یہ پتا چلا کہ بیہار سرکار نے سکشہ بھرتی پریشہ کا دروازہ پورے دیش کے لیے کھول دیا ہے سوشل میڈیا پر سرکار کے خلاف غصے کا جوار آ گیا نوجوان نتیش اور تیجسفی کو پانی پی پی کر کسنے لے ترہ ترہ کے تنج اور کمنٹس کی باڑھ آ گیا نصیحت یہ بھی آئے کی جب پورے دیش کو بیہار بھلا ہی لیا تو نیپال اور بھوٹان والوں کو کیوں چھوڑ دیا میں پوچھنا چاہتا ہوں نتیشتے جسفی سرکار سے کہ آخر ایسی کون سی راجنیتک پرشتی ہے ایسی کون سی راجنیتک مجبوری ہے آپ کی کہ آپ بیہاروں کے لاکھوں ایواؤں کے ساتھ نیائی کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور بیہار کے لاکھوں ایواؤں کے ساتھ نیائی کر کے آج آپ نے سنسودھن کر دیا اس کالا سنسودھن کو ہم لوگ نہیں مانتے ہیں اور نتیشتے جسفی سرکار سے ہم مانگ کرتے ہیں کہ اس کالا سنسودھن کو آپ واپس لیجئے اور جو پہلے سے تھا اس نیائی بھالی میں کہ بیہار کے مون لیواؤں سے ہی اس چک بھالی میں سامیل ہوں گے تو اسی کو پھر سے آپ لاغوں کیجئے اور آج کے سنسودھن کو واپس لیجئے ایسی چیز کو اب سوکار نہیں کریں گے آپ کو ہر حال میں اس سنسودھن کو واپس لینا ہوگا پلٹن جب گصے میں آئی بیہار کے سکشا منتری کی صفائی بھی آئی دلیل یہ کہ پشلی بھرتیوں میں ویجیان گنت اور انگریزی کے پاتھ کھالی رہ گئے بیہار میں پڑھے لے کے لوگ ڈھونے نہ ملے بیہار کی بہترے کی خاتے رہی بند دروازے کھولنے پڑے دیش کے لیے ہوگا اور دیش کے بیبین راجیوں کے جو ٹیلنٹیڈ چھاتر ہیں بیروزگار ہیں اس میں بھاگ لیں گے ہمارے لوگوں کے لئے ایک سمسیہ جرور ہے سامنے کہ سائنس میں خاص کر کے میٹھ میں، کیمسٹری میں، فیزکس میں، انگریزی میں اس طرح کے کمپیٹن چھاتر بہت نہیں مل پاتے ہیں سیٹ کھالی رہ جاتی ہے اس کے لیے کیا گیا بہترین گنبتہ پون سکشن کاج کے لیے گنبتہ پون بیشے شگ آب ہے اور خاص کر کے سائنس اور انگریزی کی یہ سمسیہ تھی اس لیے اوپن کیا گیا جب سے نتیش کمار نے بیجے پی کو بیہار کی کورسی سے پیدل کیا ہے تب سے وہ پٹنا کی کم ڈلیو کی فکر زیادہ کرنے لگے ہیں جانکاروں کی مانے تو سکشک بھرتی سے جوڑا یہ فیصلہ بھی نتیش کمار کی کتھے دور درشتری کے کارن ہوا ہے نتیش کے منتری سنتری بھی بیہار کی باتیں کم ہی کرتے ہیں باتچیت میں راشتری راجنیتی کی بودھ چھپائے نہیں چھپتے ہیں دیش دیش سمبیدھان سے چلتا ہے کانون سے چلتا ہے اور دیش میں ایک ہی ناغرکتہ ہوتی ہے وہ بھارت کی ناغرکتہ ہوتی ہے تو جو بھی بھارت کی ناغرکتہ جن کے پاس رہے گی اس دیش کے کسی راجیوں میں جا کر کے روزگار کر سکتے ہیں نوکری کر سکتے ہیں بیابار کر سکتے ہیں اور سرکاری محکمے میں ان کو بھرتی کیا جا سکتا ہے اس لیے سمبیدھان کے حساب سے نیتیاں بنتی ہے سمبیدھان کے حساب سے کاروائی ہوتی ہے اور اسی کے تحت یہ سب نیڑنے بیہار کی سرکار ڈلیا ہے بے شک ابھی نیتیش کمار تیجسوی کی پارٹی RJD کے ساتھ سرکار چلا رہے ہیں لیکن چند مہینے پہلے تک نیتیش کمار کی سرکار BJP کی بیساکھی پٹے کی تھی باوجود اس کے بیہار کے نوجوانوں کو نوکری نہیں مل سکتے کہا جا رہا ہے بیٹیٹ سیٹیٹ پاس امیدواروں کو سیدھے نوکری دینے کی بجائے بی پی ایسی کی پرکشہ میں بیٹھانے کا بیچار بھی تب ہی ہوا تھا جب نیتیش کمار BJP کے سمرتن سے بیہار کی سرکار چلا رہے تھا لیکن جب نوجوانوں میں نیتیش کمار اور تیجسوی کی سرکار کے خلاب گصہ دکھا تو بی جی پی بھی سانو بھوتی کے گیت گانے لگے فیصلے کو بیہار کے بیروزگاروں کا اپمان بتانے لگے یہ بیہاری پرتیبہ کا اپمان ہے یہ بیہاریوں کا اپمان ہے سکشہ منتری کر رہے ہیں کہ بیہار میں انگری جی میں فیجکس میں کیمسٹری میں لڑکیں نہیں مل رہے ہیں بینہ پرکشہ کے آپ کو معلوم کیسے پڑھی گا کہ لڑکیں نہیں مل رہے ہیں اور اگر بہار کے لوگ آ کر یہ پڑھائیں گے تو بیچارے بیہار کے لوگ کہاں جائیں گے ایک اور تو جو چار لاکھ جو نیوجیت سکشک ہیں ہم کو کریں کہ پرکشہ دینے پڑے گی آپ کو سرکاری کرمی بننے کے لیے دوسری اور جو دو لاکھ سے زیادہ اور جو ٹی ٹی پاس جو چھاتر ہیں وہ بیچارے بیٹھے ہوئے انتجار کر رہے ہیں اور ایک نیاب آپ نے سگوفہ چھوڑ دیا کہ جو ڈومیسائل کو ختم کر دیا تو پہلے لائک کیوں تھا آپ نے اب پھر ختم کیوں کیا میری زبان کے موسم بدلتے رہتے ہیں میں آدمی ہوں میرا اعتبار مت کر شاید نیتیش کمار بیہار کے نوجوانوں سے کچھ ایسا ہی کہہ رہے ہیں گویا اب انہیں بیہار کی ستہ سے بھی جی بھر گیا صرف پردھان منتری بننے کا سپنا باقی رہ گیا نیتیش تیجسوی کی سرکار نے بیہار کے لاکھوں یوباؤں کو نوکری کا ایک بڑا سپنا دکھایا تھا لیکن جس طریقے سے سرکار نے سچھک نیوکتی کو لے کر پورے دیش کا دروازہ کھول دیا ہے اس سے تو مانو یہی لگتا ہے کہ نیتیش کمار کو بیہار کی چنتہ کم اور لال قلعہ کی چنتہ جیدہ ستانے لگی ہے کیونہ میں ڈی سی کے ساتھ سورو کمار پٹنا نیوز 24 رافیل لڑاکو ہوای جواز کی طرح اب پریڈیٹر ڈون کا سودا بھی سوالوں کے گھیرے میں آ چکا ہے کانگریس نے پردھان منتری موڈی کے امریکہ دورے کے دوران ہوئی 31 پریڈیٹر ڈون کی خرید کو لے کر سرکار پر گمبیر آروپ لگائیں پارٹی نے آروپ لگایا کہ پی اے موڈی امریکہ میں پچیس ہزار کروڑ روپائے کا ڈینر کر کے آئے ہیں ڈی آر ڈیو کو سترہ سو چھیاسی کروڑ آپ نے آبنٹت کیے رستم اور گھاتک نام کے جو ڈرونز تھے ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ان کے وکاس کے لیے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے تو سترہ سو چھیاسی کروڑ آپ نے دیا ڈی آر ڈیو کو اور پھر پچیس ہزار کروڑ امریکہ میں جا کر دیا آئے کہ ہمیں ڈرونز دے دوں تو یا تو یہ سترہ سو چھیاسی کروڑ آپ نے غلط دیا اور یا پھر وہ پچیس ہزار کروڑ آپ نے غلط دیا دونوں تو صحیح ہو نہیں سکتے اور یہ کونسے ڈرونز ہیں امریکہ میں یہ وہ ڈرونز ہیں جو آؤٹ ڈیٹی ٹیکنالوجی ہے اس ڈرون کو اب اسٹمال امریکہ نہیں کر رہا اس کے سٹور روم میں پڑے ہیں کہ آپ لے جاؤ تو جب ہم کچھ کبار میں بیچتے ہیں سستہ بیچتے ہیں یا مہنگا بیچتے ہیں اوریجنل قیمت سے مہنگا کبار کی قیمت کیسے ہو سکتی مجھے یہ نہیں سمجھنا رافیل لڑاکو ویمان سودے پر سرکار کو گھیرنے والی کانگرس نے اب کیندر سرکار پر پریڈیٹر ڈرون خرید ماملے میں ہرہ پھیری کا الزام جڑ دیا ہے کانگرس نے آروپ لگایا ہے کہ کیندر سرکار ایک تیز پریڈیٹر ڈرون کی خرید کے لیے دوسرے دیشوں کی تلنا میں اتک بھوکتان کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ ہوئے رکشہ سودوں پر انگلی اٹھاتے ہوئے کانگرس نے کیندر پر سوالوں کی جھڑی لگا دی ہے پارٹی نے سرکار سے ساتھ سوال پوچھے ہیں جن میں ڈرون سودے کو منظوری دینے کے لیے کیندری منطرے منڈل کی سرکشہ سمبندی سمیتی سی سی اس کی بیچک کیوں نہیں ہو بھارت دوسرے دیشوں کی تلنا میں ڈرون کے لیے زیادہ قیمت کیوں چکا رہا ہے جب ویو سینا کو انڈرون کی آسمان چھوٹی قیمتوں پر آپتتی تھی تو ڈیل کرنے کی تنی جلدی کیا تھی جبکہ ویو سینا نے صرف 18 ڈرون کی مانگ کی تھی اور انہیں 31 ڈرون دیے جا رہے ہیں رکشہ کشیطر میں میکن انڈیا اور آدم نربر بھارت کا کیا ہو ہم کیول 8 سے 9 فیزی ٹیکنلوجی ٹرانسفر پر سہمت کیوں ہیں جنرل ایٹومکس کے سی ایو کے موجودہ ستہ دھیشوں اور پرہاوشالی ہستیوں سے کیا سمبند ہے ڈرون سودے کو منظوری دینے کے لیے سی سی ایس کی بیٹھک کیوں نہیں ہوئی کیابینٹ کمیٹی اور سیکیورٹی کی میٹنگ کیوں نہیں ہوئی بھارت دوسرے دیشوں کی تلنا میں ڈرون کے لیے زیادہ قیمت کیوں دے رہا ہے اور ابات کرکٹ ورل کپ کی بھارت میں پانچ اکٹوبر سے کرکٹ کا مہا کمب لگ رہا ہے قریب ڈیڑھ مہینے تک دیش کے بڑے بڑے شہروں میں ورل کپ کے میچ ہوں گے لیکن اس بار میچ کے شیڈیول پر پنجاب سرکار کے منطری نے سوال اٹھا دی ہیں دراصل اس بار محالی میں کوئی میچ نہیں رکھا گیا ہے آئی سی سی کے اس فیصلے کو پنجاب کے منطری نے راجنیتی سے پریرید بتایا آخر کیوں نہیں ہو رہے ہیں محالی میں میچ ورل کپ کا شیڈیول آیا بھارت میں ہونے والے 48 میچوں کے لیے جگہ اور شہر کا اعلان ہوا لیکن دشکوں سے آئی سی سی کے ہر بڑے ایونٹ میں میچ کی میزبانی کرنے والے محالی شہر کو شاٹ لسٹ شہروں میں شامل نہیں کیا گیا یعنی اس بار کوئی بھی میچ محالی میں نہیں رکھا گیا وہ محالی جہاں 2011 میں بھارت پاکستان کے بیچ ونڈے ورل کپ کا سیمی فائنل مقابلہ کھیڑا گیا تھا وہ محالی جہاں 2016 ٹی ٹوینڈی ورل کپ میں بھارت آسٹریلیا کے بیچ اہم لیگ میچ بھی ہوا تھا کئی اہم میچوں میں میزبانی کرنے والے میچ نہ رکھنے کے فیصلے کو پنجاب کے آمادبی پارٹی کی سرکار کے کھیل منتری نے راج نیتی سے پریریت فیصلہ بتا دیا آپ کو بتا دے کہ پی سی اے سٹیڈیم محالی نہ کیول بھارت کے شیرش پانچ سٹیڈیوم میں سے ایک ہے بلکہ دنیا کے چنیندہ سٹیڈیوم میں سے بلکہ دنیا کے چنیندہ سٹیڈیوم کے لسٹ میں شامل ہے سارے جنہیں ورلڈ کپ دے میچز ہونے انہوں نے سکیجول آیا تو جتھے خوشی ہے اتھے بڑا ایک کہلو بڑے مانت پاکہ بھی لگیا کہ اوہ سٹیڈیوم اوہ سوبہ جنہیں بہت وڑے وڑے اس دیشنوں سٹیڈیوم کے لئے ساتھ محالی دے سٹیڈیوم دے پاردے پلے پانچ سٹیڈیوم دے بچوں دے وہ کئی مچ ہی دے دیتا گیا اس تو پیدلا بھی جدوں ورلڈ کپ پاردے بچ ہوئے تا چھانے دے ورلڈ کپ دے سیم فانل محالی چھویا دوہر گیار دے سیم فانل محالی چھویا تے اے کئی سیم فانل پر کی ایک ہوئی میں جڈا پنجاب ہوں جڈا محالی ہوں ہوسٹ کا محاکہ نہیں دیتا گیا I don't think it is necessary for any one venue to get four or five matches they could have easily got two three matches and given one or two to other places that I think is a big mistake on the part of the BCCI ہر جون کو accommodated کرنے کوشش کی گئے ایک دو جون سے لوگوں کا پتی ہے تو ایسا بات نہیں کہ محالی میں matches محالی میں biolator matches دے رہے ہیں Virat Kohli کا سوہاں ٹیسٹ میں چبھی حال میں ہوا تھا IPL بھی ہوا تو ایسا نہیں کوئی اس کو last time اس کو semifinal ملا تھا لیکن جو ICC کے rules اس میں ان کا نیا stadium بھل رہا ہے ملہ پر وہ بھی complete نہیں ہوا اس والے میں ICC کے جو standard اس حساب سے کوئی سمسسے آ رہی تھی تو یہ نہیں دے پائے لیکن آگے اس کو bilateral matches محالی کو ملیں گے تو کسی کے ساتھ کوئی بھیت باؤ ہونے کا سوال ہی نہیں ہے تروین درم کے جہاں تک بات ہے ان کو وام matches دیئے گئے اس میں تو یہ سب کو اجز وکومیڈیت کرنی کوشش کی گئی اہمد آباد کے نریندر موڈی سٹیڈیے میں ہوگا اور فائنل مقابلہ بھی اہمد آباد میں ہی کھیلا جائے گا بیرا ریپورٹ سال 1949 سمویدھان سبھا کی بیٹھک چل رہی تھی یونیفارم سیویل کوٹ پر گرما گرم بہث جاری تھی کئی نیتہ اس کے پکش میں تھے جبکہ کئی اس کے ویرود میں ترک دے رہے تھے تب پراروپ سمیتی کے ادھیکش بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر نے کہا کسی کو یہ نہیں ماننا چاہیے کہ اگر راج جی کے پاس شکتی ہے تو وہ اسے ترنت ہی لاغو کر دے گا مجھے لگتا ہے کہ ایسا کرنے والی کوئی پاگل سرکار ہی ہوگی بارحال وقت بدل چکا ہے اور قریب ستر سال بعد آج کی سرکار کے مکھیا کی پہل پر دیش بھر میں جنی فارم سویل کوٹ پر ایک نئے سیرے سے بحث شروع ہو چکی ہے بتائیے ایک گھر میں پریوار کے ایک سدسے کے لیے ایک قانون ہو پریوار کے دوسرے سدسے کے لیے دوسرا قانون ہو تو کیا وہ گھر چل پائے گا کیا کبھی بھی چل پائے گا کیا پھر ایسی دوہری بیوستہ سے دیش کیسے چل پائے گا ہمیں یاد رکھ نا ہے کی بھارت سمویدان میں بھی ناغری کون کے سمان ادھکار کی بات کہی گئی ہے سپریم کون نے بار بار کہا ہے سپریم کون ڈنڈا مار تی کہہ رہی ہے کومن سی میل کون لاؤ لیکن یہ ووٹ بینک کے بھوکھے لوگ سمان خانون سمویدان اور مسلمان بھوپال کے اپنے بھاشن میں پردھان مندری نے جیسے ہی ایک سانس میں شبدوں کا اچارن دھوڑایا سمجھنے والے سمجھ گئے کہ بی جے پی کی تیسری بار ستھا میں واپسی کا ویاکرن تیار ہے دو ہزار چوبیس کے لال کلے کی لڑائی کی لکیر کھن چکی ہے ایجنڈا سیٹ ہو چکا رام مندر اور دھارہ تین سو ستر کی گہانی پورانی ہو چکی اب تیسرے چنانو کی روانی ہے اس لیے بی جے پی بھی اس مدے پر لوٹ آئی جو اس کے ایجنڈے وے دشکوں سے تیسرے ہی نمبر پر ہے یونیفارم سیویل کو یعنی ایک دیش ایک خانو جو یونیفارم سیویل کو ہے وہ بھارت کی سمیدھان کی جو مول بھاونہ ہے جو بھارت کے سمیدھان میں جو پراؤدھان ہے دھارہ 44 میں اس کے رگت ہی جو ہے اس پر سارے کام ہونے ہیں اس پر سارے مرنے ہونے ہیں اور جو ہماری ڈراؤٹ بنانے والی کمیٹی ہے اس پر کام کر رہی ہے اور وہ سب کے حتمہ آئے گا ایک دیش میں سب کے لئے ایک سمان قانون ہونا چاہی اور آنے والے سمائے میں ہماری کو اچھا ہے کہ دیش بھر میں یہ کانون لاغو ہونا کی سمائج 44 میں راج کے ڈائریکٹیو پرنسیپل میں اس کا نردیش دیا سروچ نیالے کا اس کے سمبن میں نرنے ہے اور سمانتہ ہونی نہیں چیئے ویسنگتی ہونی نہیں چیئے بھیدبا ہونا نیچ سمائج کے ونچی پیڑی شوش تور تک نیای کی ادھیکار پہنچنے چیئے اس میں سمانتہ ہونی چیئے یہ سویدھان سمبت مانی پردھان منتری نرین موڈی جی کے نیترت میں 2014 میں جب سرکار بنی اور انہوں نے منتر دیا سب سرکار کے کارکون کومن سیول کوٹ کی اچھائیاں گناتے تھک نہیں رہے امید تو انہیں یہ بھی ہوگی کہ چناف سے پہلے پردھان منتری مخار وند سے جیسے ہی اس کا ذکر فسانہ ہوگا تو وپکش خود بخود حملے کا نشانہ ڈھون لے گا پھر وار ہوگا پلٹوار ہوگا اور اس طرح چناف سے پہلے چناف کا محول سٹ ہو جائے گا مگر ایسا ہوا نہیں کہ جریوال ویروضہ باسی راج نیتی کے سب سے بڑے راج کمار ہیں ان کے سیاسی سٹینڈ سے یہ ایک بار ثابت ہوتا ہے سیدھانتک روپ سے ہم اس کے سمرتھن دھرم سمپردائے سے جڑا ہوا ہے اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مددے کے لیے وائیڈر کانسلٹیشن ہو سب سے بات چیت کر کے کنسنسس بیلڈ کرنی چاہیے اس پر یہ ہمارا مان سدھان پر سمرتھن کے عام آتنی پارٹی کے سٹینڈ نے شاید یہی وجہ ہے کہ کانگریس اور دوسری وپکشی پارٹیاں جو کل تک کڑے شبدوں میں یونی فارم سیویل کوڈ کی مخالفت کر رہی تھی وہ اب اس مددے پر تھوڑا سوچ سمجھ کر بول رہی پردان پردان مانتری جی کا یہ چناوی بھاشن ہے پچھلے پانچ ورسوں میں ایک بار بھی انہوں نے رانیتک دلوں کو بلا کر کے اسٹیک ہولڈرز کو بلا کر کے کبھی اس پر چرچہ نہیں کی یہ ایسا وشہ ہے جس پر سبھی رانیتک دلوں کو سبھی اسٹیک ہولڈرز کو انگیز کرنا چیئے ورنہ چنانوی پرکریہ سگو بن کے رہ جائے دھرم پنث مذہب سب کے اپنے اپنے طریقے ہیں اگر واقعی میں کینڈر کی بھادپا سرکار کا کچھ کرنے کا ایراد ہی ہے تو بھارتی سمیدھان کے انوچھے 38 49 40 اور 41 کے بندھوں پر پہلے کام کرے اس کے بعد 44 کی بات کرے جب جب یونیفارم سیویل کورٹ کا ذکر آتا ہے دیش کے مسلمانوں پر بحث بھی اپنے آپ شروع ہو جاتی ہے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے مذہب کا ڈھانچہ کچھ ایسا ہے کہ یونیفارم سیویل کورٹ سے سب سی زیادہ پر بھاویت ہوئی ہوں گے ایسے میں ان کے رہنوما ہونے کی راج نیتی کرنے والے ایک بار پردے کے آگے دکھنے شنو ہو گئے بھارت کی ڈیور سیٹی کو پر ایک پرابلم سمجھ تے اسی لیے اس طرح کی بات یں کرتے رہتے انہوں کیا بولتے ون نیشن ون الیکشن ون ٹیکس ون لاؤ ون کلچر ون ریلیجن ون ایڈنٹیٹی اور اب تو ون فٹی لیجر ور رہے ہو یہ ان کا بہت بڑا پرابلم ہے اسی لیے بھرو آٹیکل 29 بھارت کے پردان منتری کو سمجھ میں نیشن 22 میں لاؤ کمیشن نے یونیورسل سیویل کورٹ پر ایک مہینے کے اندر لوگوں سو وچار مانگے مگر اس بیچ اس پر پردان منتری کے بیان نے یہ قریب قریب پی کر دیا ہے گی تو 2024 کے لوگ سبح چنو میں یہ بہت اہم مددہ ہونے والا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سرکار اس پر کتنا اور کس حد تک آگے بڑھتی اور اس کے جواب میں وپکش کا رکھ رہتا ہے ڈلیس کمار گورف کے ساتھ بھوپال سے وپن چوبے نیوز ڈونیفورم یونیفورم سیویل کوٹ کو لاغو کرنے کی مانگ سمویدھان کے نرمان کے بات سے ہی اٹھتی رہی ہے لیکن یہ بھی سچ ہے ہر بار اس کا ویرود بھی ہوا یونیفورم سیویل کا اکثر یہ ترک ہوتا ہے ایسا کرنا ہمارے مول دھارمک ادھکاروں کے خلاف ہوگا ایسے میں آئیے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں آخر یو سی سی کی یہ پوری اے بی سی کہتی کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کومن سیویل کور کی دسا میں آگے بڑھ گئی راج اپنے ناغرکوں کلیے بھارت کے پورک شیطر میں ایک سمان ناغرک سہیتہ پردان کرنے کا پریاز کرے گا بی جے پی سمویدھان کے اسی ویوستہ کے آدھار پر پچھلے کئی دشکوں سے دیش میں یونیفورم سیویل کوڈ لانے کی وخالت کرتی رہی مگر بہت چالاکی سے اس بات کو چھپا لے جاتی ہے کہ یہ دراصل سمویدھان کے اس سے نیتی نردیش تطو کا حصہ ہے جو ایک آدر شراج کی پرکلپ پر آدھاری تھے بہرحال ایسے وقت میں جب دیش کی چوہدیوں پر دو ہزار چوبیس کے چناؤو کی دستک ہو چکیے بیجی پی اپنے بنیادی ایجنڈا رام مندر اور دھارا تین سو ستر کے باد ایک قدم اور آگے بڑھتی دی رہی ہے پردھان منتری کا ترک ہے ایک دیش کے لیے ایک ناغرک کانون سپریم کوٹ نے بھی سڑلا مدگل اور باقی مقدموں میں کہا ہے یہ ایک سے ہے بینکنگ روز ایک سے ہیں تو کیون پریبار کے بارے میں یہ اپواد کیوں ہو اگر دیش میں یونیفارم سیویل کوٹ لاغو ہوتا ہے تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہوگا شادی طلاق زمین جائدات کے حصے اور گود لینے میں سبھی دھرموں کے لیے ایک ہی پرانا ہے یہ قانون قرآن اور پیغمبر محمد صاحب کی شکشاہ پر آدھاری تھے مسلم ودوانوں کے مطابق شریعہ ان کی آستھ سے جڑا مسئلہ ہے اور سرکار کو اس میں ہستقشیب نہیں کرنا چاہیے یو سی سی کا جو وشہ ہے یہ ایک کافی سمیں سے چلا رہا ہے لیکن اس پر راجنیتی بہت زیادہ ہو گئی اگر سرکار ڈائریکٹلی تمام دھرم گروہوں کو تمام ساری اگرانیجیشن کے بڑوں کو سٹیک ہلڈرز کو بلا کر بات چیت کرتی ہے اور ایک ڈراف تیار ہوتا ہے اور ایک عام سہمت ہی بنتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہی وشہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سبھی کا وشہ ہے اور اس پر ایک مل کر ایک ڈرافٹ بنے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا ایک اچھا حال بھوپال میں پردھان منتری موڈی کی بیان کے ٹھیک بعد آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے اس معاملے کو لے کر اہم بیٹھک بلائی تیہ ہوا کہ یونیفارم سیویل کوٹ کو لے جلد ہی ایک ڈرافٹ تیار کر اسے لاؤ کمیشن کے پاس بھیجا جائے ہمارا ملک گلدستے کی طرح ہے ہمارے ملک میں یونیفارم سیویل کوٹ ایک قانون اچھی چیز ہمارے یہاں مسلمانوں میں پرسنل اللہ کا مسئلہ ہے ہمارے اور دوسرے مسائل ہیں ہمارے اور دوسرے شرعی مسائل ہیں جس کو ہم اپنے لیویل سے حل کرتے رہتے جب بھی نہیں اسے لاغو کرنے سے پہلے کئی سیویل لاغ میں یا تو بدلاف کرنا ہوگا یا اسے بھنگ کرنا ہوگا مسلم christian divorce act 18 disillusion of muslim marriage act 19 hindu marriage act 19 hindu adoption and maintenance act 1956 parsee marriage and divorce act muslim personal law shariyat application act special marriage act or foreign marriage act موضی سرکار لمبے وقت سے UCC کے راستے میں آنے والی جٹیل تاؤں کو ختم کرنے کا پریاس کر رہی ہے 2016 کے بعد سے کئی قانونی مساود ایسے تیار کیے گئے ہیں جو کی uniform civil code کے انروپ ایسی مونسون ستر میں اس مدے پر بات ہو سکتی ہے اور اسے سنخیہ بل سے بھی پورا بھروسہ ہے کہ اگر یہ بلاتا ہے تو آرام سے اسے سنصد میں پاس کرا لیا جائے گا ہو پال سے ویپن سرباستو کے ساتھ کمار گوھرا نیوز 24